اس کی گروتھ نہ کرنے کی جو ریزن ہے وہ سامنے آگئی ہے یہ دیکھیں پورے کا پورا گملہ جو ہے نا اس کی جڑوں سے بھرا پڑا تھا دوستو آپ جب بھی اس کی ریپورٹنگ کریں یا کوئی پودا لگانا چاہتے ہیں تو شام کے وقت یا آپ صبح کے وقت اس کی روپ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اس بہت ہی خوبصورت سے پرمننٹ ہارڈی پلانٹ کے بارے میں یہ جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں اس کو بولا جاتا ہے ایلیفنٹ فوٹ ایلیفنٹ فوٹ بولنے کا جو ریزن ہے اس پلانٹ کا جو بیس ہے وہ بلکل ہاتھی کے پاؤں کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا جو اس کا نام ہے وہ ہے پونی ٹیل پونی ٹیل اس کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے پتے کا سٹائل بلکل لڑکیوں کی پونی کی طرح ہوتا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ دیکھیں اور دوسرا جو نام ہے اس کا مقامی ہمارے سب کانٹینٹ میں ہم اس کو سراہی پام یا سراہی پلانٹ بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو بیس ہے اس کا جو بلب ہے وہ بلکل سراہی کے طرح نظر آتا ہے دوستو آج ہم اسی پلانٹ کی ریپورٹنگ کرنے جا رہے ہیں اس کو اکھاڑ کے ذرا اس کی جو بیس ہے اس کو اوپر لے کے آئیں گے جو آپ کو ہمیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گی کیونکہ اس کی جو بیس ہے وہ مٹی میں چھپی ہوئی ہے اور ہمیں اس کا ڈر ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو دکھاؤں یہاں پہ یہ گلنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے پانی کھڑا ہونے کے وجہ سے اس کا جو بلب ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا ریزن یہ ہے ریپورٹنگ کا کہ یہ ہمیں دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آئے گا جب ہم اس کی بیس کو باہر نکال کے یہاں ڈسپلی اس کا جو ہے نا سامنے نظر آئے گا تو ہمیں اور بھی زیادہ خوبصورت یہ پلانٹ لگے گا اس کی خوبصورتی اس کے پتوں میں بھی ہے اور جب یہ اس کا جو بلب باہر نظر آئے گا تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا ہمیں اس کی خوبصورتی جو اس کے پتوں کے ساتھ ساتھ اس کے بلب میں بھی چھپی ہوتی ہے اس کا جو بلب ہے مٹی میں چھپا ہونے کی وجہ سے اتنا خوبصورت یہ پلانٹ نظر نہیں آرہا خوبصورت تو ہے لیکن اس طرح سے نظر نہیں آرہا آپ کو ریپورٹنگ اس کی کر کے دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا ہے دوستو پام جو پلانٹ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی نسل ہو تو خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پام پلانٹ دیکھنے میں ہی بہت خوبصورت نظر آتے ہیں جیسے کھجور ہے جو بھی اس نسل کا پودا ہوگا وہ دیکھنے میں بہت ہی آپ کو خوبصورت نظر آئے گا دوستو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جڑوں میں قدرت نے خوبصورتی رکھی ہوتی ہے ان میں سراہی پلانٹ بھی شامل ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ہمارا مقصد ایک اور بھی تھا ہم نے دیکھنا تھا کہ اس گملے میں اس کی جڑے ہیں وہ بانٹ تن ہی ہو گئی یہ تین چار سال سے اسی جو ہے نا یہ کولر ہے پلاسٹک والا تو اس میں ہم نے لگایا ہوئے اور اس کی گروت نہیں ہو رہی تھی تو اس کے دو مقصد تھے اس کو جو اس کا بلب ہے اس کو ڈسپلی میں لانا اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی جڑے ہیں وہ بانٹ تن ہی ہو گئی کیونکہ اس کی گروت رک گئی تھی اگر اس کی جڑے بانٹ ہوگی ہو گی تو اس کی جو ہے نا مین جو جڑے ہیں ان کو ہم کار دیں گے ان کی پروننگ کر دیں گے جو فیڈر روٹ ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے دوستو سراہی پلانٹ بھی ان پودوں میں شامل ہے جن کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ پلانٹ اپنے بلب میں یہاں پہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے جیسے جو کیمل ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے وہ اپنی کوہان میں چربی کو سٹور کر لیتا ہے اسی طرح یہ جو پلانٹ ہے یہ اپنے بلب میں پانی کو سٹور کر لیتا ہے اس لیے اس پودے کو اتنی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو پانی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اور اسی حساب سے ہمیں اسے ریپورٹ کرتے وقت اس طرح کی مٹی چاہیے جس میں زیادہ دیر پانی رکے نہیں پانی جو ہے جو ہم نے ہول کیے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سے باہر نکل جائے اور اس کے بیس میں بھی ہول ہیں تو اسی طرح کی مٹی ہمیں لینی چاہیے اگر آپ کے پاس چکنی مٹی ہے اس میں آپ تھوڑی سی کنسٹرکشن والی ریت ملا لیں تاکہ اس میں کسی قسم کا یہ دار نہ رہے کہ پانی اس میں کھڑا ہو اگر آپ مٹی میں ریت شامل کرتے ہیں تو آپ کی مٹی جو ہے نرم ہو جائے گی تو نرم مٹی ہونے کی وجہ سے پانی جلدی سے نیچے چلا جائے گا اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی اور اس کا جو بلب بھی خراب نہیں ہوگا اور اس کو ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی گروتھ نہ کرنے کی جو ریزن ہے وہ سامنے آگئی ہے یہ دیکھیں پورے کا پورا گملہ جو ہے نا اس کی جڑوں سے بھرا پڑا تھا یہ دیکھیں جو اس کی گروتھ میں رکاوٹ تھی ہیں اب ہم اس کو پرونے کریں گے اور یہ بریگ جڑے ہیں جو فیڈر روٹ ہیں ان کو رہنے دیں گے تاکہ اس کی گروتھ میں نشون ماں میں کسی قسم کا جو ہے نا مسئلہ پیش نہ آئے یہ دیکھیں آپ سارا گملہ جو ہے نا جی جڑوں سے بھرا پڑا ہے دوستو آپ جب بھی اس کی ریپورٹنگ کریں یا آپ کوئی پودا لگانا چاہتے ہیں تو شام کے وقت یا آپ صبح کے وقت اس کی روپ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ پودے کو کسی قسم کا جو ہے نا شاک نہ لگے دوستو ہم نے اس کی جو ففٹی پرسنٹ جو جڑے ہیں وہ ہم نے ریموو کر دی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ سنے بلکہ ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ہے نا ہم نے جڑے اس کی ریموو کر دی ہیں تو یہ دوسرا اس کا مقصد یہ بھی تھا اس پودے کو اکھاڑ کے دوبارہ لگانے کا کیونکہ یہ ایک سائیڈ پر لگا ہوا تھا تو ہم نے اس کو درمیان میں لگانا ہے تو یہ جو بلب ہے اس کا اوپر رکھیں گے تاکہ اس کو پانی اثر نہ کرے دوستو ریپورٹ کرنے کے بعد ہمارا جو پونیٹیل پلانٹ ہے وہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے یہ دیکھیں اس کا جو بلب ہے وہ ہم نے اوپر کر دیا ہے جب اس کی گروہت ہوگی پودے کے ساتھ ساتھ بلب کی گروہت ہوتی جائے گی اور یہ پورا اس کو گملے کونہ سائیڈوں سے ڈھک لے گا تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیز بہت شکریہ السلام علیکم